بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے حسن بن سباہ ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان نواقف ہو اس کی پدائش سن ایک ہزار پچاس میں ہوئی اس کے والد کا نام علی بن احمد تھا حسن بن سباہ کا مذہبی تعلق اسماعیلی شیعہ سے تھا حسن بن سباہ آپس میں تین دوست تھے ایک کا نام عمرو اور دوسرا حسن بن علی اور تیسرا صرف حسن کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ تین دوست نشاپور کے ایک غیر معروفوں و مکتب میں پڑھنے والے یہ تین بچے اپنے چہرے سے تو بالکل عام بچے لگتے تھے جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تو ان کی آنکھوں اور پہشانی کی چمک سے ذہانت طبقتی معلوم ہوتی تھی ایک دن حسن نے کہا یارو ایک بات کئی دن سے میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے عمرو نے جلدی سے پوچھا حسن تیرے ذہن میں کسی بات کا کھٹکنا بہت برا ہے اسے جلدی سے نکال پھینک حسن بن سباہ بولا وہ بات دراصل ایک عہد اور وعدے کی ہے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم تینوں یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جو شخص کسی مرتبے پر پہنچ جائے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنا ہم سفر بنائے عمرو جب بڑا ہوا تو عمر خیام سے مشہور ہوا اس نے فائرسی شائروں میں بھی بہت مقام پیدا کیا عمرو کے باب تعدہ خیمے بناتے تھے اس لئے عمرو عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا عمرو نے شائری کے علاوہ فن ستارہ شناسی میں بھی کمال پیدا کیا دو سال بعد ان تینوں دوستوں میں جدائی ہو گئی تعلیم کی تکمیل کے بعد حسن اور حسن بن علی کار حیات میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے وطن سے نکل کھڑے ہوئے لیکن خیام نے شائرانہ طبیعت پائی تھی پس وہ نشہ پر ہی کا ہو کے رہ گیا خیام کو انجمن شناسی کا بھی شونک تھا عمرہ اور وزارہ ریاست تک اٹھ کر پیشوائی کرتے تھے اور بعض تو خیام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے ان تینوں بچوں میں عمرو خیام اور حسن بن علی آگے چل کر نظام الملک توسا کے نام سے مشہور ہوئے ان دونوں کا حسن بن سبا سے اتنا گہرہ تعلق تھا کہ اگر ان دونوں سانوی کرداروں کا مقتصر سا حال بیان کیا جائے تو پھر حسن بن سبا کا کردار کھل کر سامنے نہیں آئے گا حسن بن سبا کی شوخیاں شرارتیں کچھ کھلی ڈکی باتیں پھر فتنہ ترازیاں اور قتل و خون کی ایک ایسی داستان شروع ہوگی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے عمرو نہایت ہی غریب آدمی تھا ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ نوبت فاقوں پہ آگئی انہی دنوں کسی نے عمرو خیام کو اطلاع دی کہ سلجوتی سلطان ملک شاہ کا وزیر نظام الملک توسا خیام کے مکتب کا دوست حسن بن علی ہے آل سلجوتی نے اپنی بہادری اور شمشیر زنی کے زور پر اتنی بڑی سلطنت قیم کر لی تھی کہ بغداد کے عباسی خلیفہ نے اسے سلطان کا پروانہ عطا کیا ملک شاہ اور سلجوکی ترکستان کے ایک مشہور قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جند میں آکے سلجوک نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا ایسا شدائی ہوا کہ تمام عمر اسلام کی تبلیغ میں گزار دی سلجوک کے تغرل بیگ اور چگرو بیگ دو پوتے تھے ان دونوں نے اسلام کے لیے بڑی سختیاں اٹھائیں تمام عالم کی تاریخیں چھانی جائیں تب بھی تغرل بیگ اور چگرو بیگ جیسے دو بھائیوں کی مثال نہیں ملتی جب عمرو خیام اور حسن بن سوا کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا تیسرا دوست نظام الملک توسا یعنی حسن بن علی شاہِ ارسلان کا وزیراعظم بن گیا ہے تو وہ یہ خبر سن کر دونوں اپنی اپنی جگہ اتنے خوش ہوئے کہ سیل سپاٹے کو نکل پڑے اتفاقاً ان دونوں کی ملاقات ایک مقبرے پر ہوئی عمرو نے کمالِ مسرط سے کہا یار حسن میرے پاس تیرے لیے ایک اہم خبر ہے مجھے صبح ہی کو معلوم ہوا ہے کہ اپنا یار حسن بن علی وزیراعظم نظام الملک توسا بن گیا ہے ہمیں نظام الملک توسا کو مبارک بار دینے جانا چاہیے اور اسے ہم تینوں ہی تینوں میں ہوا اہد بھی یاد دلائیں گے وہ دونوں بغداد سے مرد کی طرف روانہ ہوئے حسن بن سوا اور عمر خیام بلاخر وزیراعظم نظام الملک توسا کے عالی شان محل پر پہنچ گئے حسن بن علی یعنی نظام الملک توسا نے دور ہی سے اس اسلام علیکم کا نعرہ لگایا اور پھر لکتا ہوا ان کے پاس آیا اور حسن اور خیام کو اپنے دائیں بھائیں بغلوں میں بڑے والہانہ انداز میں دبا لیا نظام الملک توسا نے کہا میرے قدیم یارو تم لوگ کہاں تھے میں نے تمہیں نشا پر توس ہر جگہ تمہیں تلاش کروایا عمر خیام نے ہس کر کہا ہم دونوں زمانہ سے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے جہاں تک پہنچ گئے نظام الملک بچپن کے دوستوں کو ساتھ لے کر کھانے کے کمرے میں گیا دسترخوان پر انواع قسم کے لذیذ اور خوشبودار کھانے موجود تھے ایسے کھانے تو ان کی نظر سے بھی نہ گزرے تھے دونوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا کھانے کے بعد نظام الملک نے کہا دوستو تمہارا بچپن کا یار حسن بن علی اس وقت نظام الملک اپنا عہد پورا کرنے کے لئے تیار ہے دل کھول کر مانگو تمہیں کیا چاہیے عمر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی ایسی گوشہ آفیت کی تلاش میں ہوں جہاں بیٹھ کر میں بے فکری سے زندگی گزار سکوں چنانچہ نظام الملک نے اپنے وعدے اور اہد کے مطابق عمرو کو نشاپور میں ایک سرز سب شاداب علاقہ جگیر میں دے کر اسے باعزت طریقے سے ادھر بھیج دیا حسن بن سباہ نے ملازمت کی خواہش کی تو چنانچہ نظام الملک نے اسے محلات شاہی کا وراغہ بنا دیا حسن بن سباہ نے اس اہدے کو خوشی خوشی قبول کر لیا نظام الملک توسہ بہت بڑا مدبر اور انتظام سلطنت کا مہر تھا حسن بن سباہ شاہی سلجوک کی ملکہ ترکان خاتون تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا ملکہ تک پہنچنے کے لیے اس نے ملکہ کی خاص کنیز پہ کچھ ایسا زہر کیا کہ وہ اس کی غلام بن گئی اور وہ ہر وقت حسن بن سباہ کی نظر کرم کی منتظر رہتی دراصل قدرت نے حسن بن سباہ کی آنکھوں میں کچھ ایسی تلسماتی کشش بھری تھی کہ جس کسی عورت سے نظریں ملا کر باتیں کرتا تو عورت ایسی متی ہو جاتی جیسے اس پر سہر کر دیا ہو حسن بن سباہ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا مگر اس کا دل انتہائی سخت بلکہ پتھر کا بنا ہوا تھا آنکھوں کی تلسماتی کشش کی وجہ سے حسن بن سباہ بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھنسان لیا کرتا تھا مگر اس میں ایک بڑا عیب یہ تھا کہ وہ جلد ایک عورت سے اکتا جاتا اور دوسرے شکار کے لئے نکل پڑتا اسی طرح حسن بن سباہ نے کتنی ہی زندگیاں تباہ کر دی تھی نظام الملک کو بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ آخر حسن بن سباہ ملکہ ترکان ختوم سے کیوں ملنا چاہتا ہے حسن بن سباہ کے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے ایک رات نظام الملک نے گل ریز یعنی ملکہ ختون کی کنیز کو بلایا اور وزیر آزم نے گل ریز سے پہلا سوال کیا کیا گل ریز تو حسن بن سباہ کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے موسیقی 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 موسیقی